ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ سنچنی خیز مقابلہ بھارت کی بنگلہ دیش کو پانچ رنج سے سکشت ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ میں سنچنی خیز مقابلے کے بعد بھارت نے بنگلہ دیش کو پانچ رنج سے ہرا دیا اسٹریلیا کے شہر ایڈرنٹ میں گروپ ٹو اور میگا ایونٹ کے پینتیسوں میچ بھارت اور بنگلہ دیش کی مابین کھیلا گیا جبکہ دوسری اننگز بارس کے بعد سورہ عور تک محدود کر دی گئی پاکستان کے روایتی حریب نے پہلے بیڈنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس عور میں چھے وکٹوں کے نقصان پر ایک سو چوراسی رنج بنائے وراد کھولی نے ایک چھکے اور آٹھ چونکوں کی مدد سے چوتالیس گھندوں پر چونسٹس رنج کی ناقابل شکست انہیں کھیلی اپننگ کے الراہل نے چار چھکوں اور تین چونکوں کی مدد سے بتیس گھندوں پر پچاس رنج بنا کر پفیلین لوٹے سوری کمار یادو نے تیس رنج کی اننگ کھیلی بنگال ٹائگرز کی جانب سے حسن محمود نے سب سے زیادہ تین جبکہ شکیب الحسن نے دو وکٹیں اپنے نام کی ایک سو پچاسی رنج کے تاقب میں بنگلہ دیش نے بیٹنگ شروع ہوئی تو اس دوران بارش کی باعث میچ کو روک دیا گیا میچ دوبارہ شروع ہوا تو ڈک ورث لویس میتھڈ کی تحت اننگ سولہ آور تک محدود کرتے ہوئے ایک سو اکاون رنج کا حطف کر دیا گیا لٹن داز کی تین چکوں اور سات چوکوں کی مدد سے ستائیس گھندوں پر کھیلی گئی ساٹھ رنج کی اننگز بھی رائے گاں گئی ججم الحسن شانٹوں بھی اکیس رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے تپتان شکیب الحسن نے بھی صرف تیرہ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے جبکہ اس کے بعد بنگال ٹائگر کی وکٹیں تیزی سے گرنے لگیں نور الحسن نے پچیس اور تسکین احمد نے بارہ رنز ناٹ آؤٹ بنائے اچدیب سنگھ اور ہاردک پانڈیا نے دو دو جبکہ محمد شامی نے ایک وکٹ اپنے نام کی اس طرح بنگال ٹائگر نے سولہ عوض میں چھے وکٹوں کے نقصان پر ایک سو پنتالیس رنز سکور کی